نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دیکرائیم ایکسپریس میں ہوں آپ کے سانس ستیم سنگانیاں دوستو آج دیس کا سب سے بڑا مدہ جو ہے بروجگاری کو لے کر ہے لوگ روجگار دو روجگار دو جو ایواں ہیں اپنے دیس کے وہ روجگار دو روجگار دو ہر جگہ سے یہیں آواز سننے کو مل رہا ہے میں ایک پترکار ہونے کے ناتے میں آپ سے رائے لینا تو جرور چاہوں گا لیکن آپ سے آج بات کرنے کے لیے اس لیے میں آیا ہوں کہ دوستو یہ بہت بڑا مدہ ہے دیس کے لیے کسانوں کا مدہ آپ دیکھ لیجئے اس دیس کے ایواں کا مدہ آپ دیکھ لیجئے بروجگاری جو ہے ایک دم چرم سیما پہ ہے اور دیس میں میکسیمم چیزیں جو ہے پرائیوٹائزیشن ہوتے جا رہا ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا پرائیوٹائزیشن سے بروجگاری ختم ہو جائے گا بہت سارے بچے جو ہیں میں نے بہت سارے بچوں سے ملا میں نے ان سے بات بھی کیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار پرائیوٹائزیشن کرتی ہے تو کیا بروجگاری ختم ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا پیسہ جو پانچ سال دس سال جو برباد ہوتا ہے جو لوگ الگ الگ سہر میں بڑے بڑے سہر میں ایڈیوکیشن کے لیے الگ الگ سہر میں بچے جاتے ہیں کہ ہم وہاں رہیں اور ماں باپ کا دکھ درد ہم ٹھک کریں گے نوکری ملے گا مجھے میں ایس پی بنوں گا ڈی ایس پی بنوں گا ڈی ایم بنوں گا انیکوں پرکار کی نوکرییاں جو ہیں سرکار کی بچے چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں اور ہم نام روشن کریں ماں باپ کا تو کیا جب یہ پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک دم بچوں میں نیراسہ چھا گیا ہے تو یہ کہاں تک سے اچھ ہے آپ بھی جرور بتائیں بہت سارے بچے جو ہیں کسان کے لڑکے ہیں بچے تو کسان کے ہی ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اب پڑھائی لکھائی نہیں کریں گے اب ہم لوگ کھیتی کریں گے بیکار ہے پڑھنا دوستو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی جو سوسل میڈیا پہ ایک دم چرم سیما پہ وائرل ہو رہا ہے برجگاری کا مدہ جو ہے سرکار مجھے روزگار دو روزگار دو ہر جگہ سے آوازیں یہیں آ رہی ہے تو یہ کہاں تک سچ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کی پرائیوٹائزیشن سے کیا برجگاری ختم ہو جائے گا ایک طرف سرکار کا مدہ دیکھ رہا ہے ایک طرف جنت کا مدہ دیکھ رہا ہے یہ لوگ تنتر ہے پرجا تنتر ہے جہاں پہ جنت کا بات سننا پڑے گا سرکار کو چاہے وہ کسان کا مدہ ہو چاہے وہ ایواؤں کا مدہ ہو چاہے دیش کو لے کر کسی بھی طبقے کے لوگوں کا مدہ ہو اس کو سرکار کو دھیان دینا پڑے گا اس پر تو دوستو برجگاری جو ہے ایک دم چرم سیما پہ آپ ٹیوٹر دیکھ لیجیے فیس بک دیکھ لیجیے بہت سارے جو سوشل سائٹس ہیں اس پر رجگار کیلئے ایک دم ہیش ٹیک لگا کر لوگ لیکھ رہے ہیں تو یہ کیا یہ سچ ہے یہ آپ ضرور بتائیں کمنٹ بکس میں آپ اپنا رائے ضرور دیں کیونکہ آپ کی رائے بہت ضروری ہے دوستو یہ رجگار جو ہے آپ دیکھتے ہو یہ گا کہ کسان کے بچے جو ہیں ایک سہر سے دوسرے سہر جاتے ہیں اس کسان کے ماں باپ کو کیا درد جھلنا پڑتا ہے ان نتاؤں کو نہیں پتا لیکن سرکار سے سوال پوچھنا تو واجب ہے نا سرکار سے سوال تو ہم پوچھیں گے ایجے پترکار ہونے کے ناتے بھی اور جنتہ کے آواز کو ہم سرکار تک جرور پہنچانا چاہیں گے ہمارا کام ہی ہے کہ جنتہ کے آواز کو سرکار تک پہنچانا اور سرکار کی کارج کو جنتہ تک پہنچانا تو دوستو آپ کی رائے اس میں لینا بہت جروری ہے تو سرکار کہاں تک ہے اور جنتہ کہاں تک ہے کیا یہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ تندر کا ہتیا ہو رہا ہے پرجہ تندر کی ہتیا ہے جہاں پہ دیش کے جنتہ کی آواز کو نہیں سنا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے دوستو ہم آپ کو کچھ سہر کا نام بتائیں گے پٹنا ڈلی ڈلہ آباد پونے ممبئی دیش کے بہت بڑے بڑے سہر ہیں جہاں پہ بچے جو دیش کے ہواں ہیں رہ کر پڑتے ہیں ان کے ماں باپ کتنے کشت سے پیسے کو بھیجتے ہیں وہ وہیں سمجھتے ہیں جو نوکری جو ہے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا لڑکا نوکری کر لے گا تو سارا دکھ درد ختم ہو جائے گا روزگار کا مدہ جو ہے اس پہ آپ ہی آواز اٹھائیں آپ اپنے آواز کو بلند کریں ہم آپ کے آواز کو سرکار تک جہو جرور پہنچائیں گے ہم اس دیش کے واہوں کے ساتھ ہیں کسان کے ساتھ ہیں ہم سبھی لوگوں کے ساتھ ہیں سرکار سے سوال پوچھا جرور جائے گا سرکار سے سوال پوچھنا بھی جروری ہے کیونکہ جو لوگ طاقت میں رہتے ہیں ہمیشہ سوال طاقت سے ہی ہوتا ہے اگر آپ سرکار میں ہیں تو آپ سے سرکار سے سوال پوچھا جائے گا جنتہ آپ سے جنتہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے اتنے سالوں میں کتنا روزگار دیئے اور ابھی سبھی چیزوں کا پرائیٹائزیشن پہ میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا جو کی سماج کے بڑے تپکے کے لوگ بھی ہیں چھوٹے تپکے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کا کہانہ ہے کہ پرائیٹائزیشن بہت غلط ہے دوستو آپ کو سننے کو ملتا ہوا کہ ابھی آپ اکبار اٹھاتے ہوں گے تو آپ کو ملتا ہوا کہ فلانے بچے نے آتما ہتیا کر لیا فانسی لگا لیا کیوں ہوں کسی کے سپنے ہوتے ہیں کہ میں پڑھ کر یہ بنوں گا تو اب لوگوں کے جو بچے ہیں جو دیش کے نوجوان ہیں وہاں ہیں ان کے سپنے کو لگ رہا ہے کہ ان کو سپنے کو ہتیا کر دیا گیا ہے تو دوستو تو آپ اچھی اپنا رائے جرور دیں کمنٹ بکس میں کیونکہ آپ کا رائے بہت بہت ضروری ہے پورے دیش میں ایک دم بریجگاری کا مددہ چرم سیما پہ ہے چاروں طرف ایک دم سوسل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے اور سماج کے ہم آپ کو دھراتل کی بات بتانا چاہیں گے کہ میں ایک جگہ پہ گیا اور وہاں پہ لوگوں سے ہی وہاں سے بات کیا اس گاؤں کے لوگوں سے اس گاؤں کے نوجوانوں سے بات کیا اس گاؤں کے جو نوجوان ہیں میکسیمم لوگ پٹنا رہا کر پڑھتے ہیں اور ان کے پیتا جو ہیں کھیتی کر کے بہت تکلیف سے پیسے وہاں پٹنا تک پہنچاتے ہیں اپنے بچے تک کی میرا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا بنے اچھا انسان بنے تو کیا یہ جب پرائیوٹائیشن ہو جائے گا تو ان کے سپنے کیا ہتیا ہے یا سرکار سچ ہے صحیح کر رہا ہے یا جنتا صحیح کر رہی ہے تو اس پہ ہم سب کو میل کر آواز اٹھانا پڑے گا اور ہم آپ کے آواز کو ضرور بلند کریں گے آپ کے سمسیاں کا میں آواز بنوں گا تو اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کے پاس اگر کسی پرکار کی سمسیاں ہے تو آپ ہم تک جرور پہنچائیں ہم آپ کے آواز کو ضرور بلند کریں گے دھنیواد